پاکستان کا فارم فورٹی سیون والا پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ڈیجٹل دشتگردی کو کہہ رہا ہے کہ کہ آپ نے ایکس کے اوپر پابندی لگا دی نا آپ کے پاس دلیل نہیں آپ کے پاس فضاعت نہیں آپ کے پاس نیریٹیب نہیں آپ نے سبب سکھ رہے نا ملک صاحب اگر سبب سکھا ہے نا تو کہ پیکیک کے ساتھ یہ جاتی ہو مالا صاحب کیوں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے ٹیٹر اپونڈ سے جو گزشتہ روز ایک ٹویٹ ہوا اس کو نون لیگ سوشل میڈیا کی دہشتگردی کا نام دے رہے ہیں اس پر آج عمران خان کی ٹائگر زرتاج گل نے لائف شو میں ڈاکٹر طارق فضل چودری کی تاریخی چھترول کارڈا دی آئیں پہلے زرتاج گل کی گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لائدن نے فورن فنڈنگ لے کے نواز شریف نے میری حکومت کو گرائے تھا کیا جات بندہ میں نے آٹھ فوری کو پاکستان تحریک انصافی عمران خان کو ووڈ دیا لیکن میرا نمہیندہ کیوں نہیں جیتا آپ نے اس کو فارم فورٹی سیون کے ذریعے کیوں ہرائیا تذکرے کے اندر صرف آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو شمار نہیں کرنا چاہیے جب پارلیمان پہ حملہ ہوا وہ بھی سٹیٹ پہ حملہ تھا جب پی ٹی وی سٹیشن اٹیک ہوا وہ بھی سٹیٹ پہ حملہ تھا جب سپریم کورٹ بلڈنگ پہ آپ لوگوں نے دھوا بولا وہ بھی ریاست کے اوپر حملہ تھا اور اسی طرح سے جب جی ایچ کی اٹیک ہوا لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا وہ بھی ریاست پہ حملہ تھا لیکن آپ نے آج سے پہلے کہ جتنی ای بی سی ہے وہ تو کسی کو ہاتھ نہیں کہا چھڑا نہیں ہے ان ان عمارتوں پہ جو حملے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جو پرچے ہوئے ہیں وہ دہشتگردی کے ہوئے ہیں ان کا ٹرائل بھی دہشتگردی کورٹ کے اندر ہی ہوئے ہیں جہاں گا جس کو زمانت ملی کو بیل آؤٹ ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پہ ہوا الگ بات ہے لیکن آپ کی یہ بات صوفی سے ٹھیک ہے کہ سٹیٹ کے نمائندہ یہ جو ادھارے ہیں سارے یہ سٹیٹ پیلرز ہیں ان کی اوپر اٹیک سٹیٹ کی اوپر اٹیک ملک صاحب میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید آرگیومنٹس میں پڑھیں کہ آپ نے یہ کیا یا آپ نہیں کیا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس میں یہ کیا گیا ہے کہ فورن ایجنڈ آئے لیٹس ایکسپوز اٹ ان کے نام بتائے جائیں وہ جو فورن سٹیٹ ایکٹر کوئی بھی ہیں جو پاکستان کو لاس دے رہے ہیں ان کو پاکستان کے سامنے ان کا وہ پریس کانفرنس کر کے ہمیں اور آپ سب کو بتایا جائے تاکہ ہم مل کے اس کا جواب دیں سیکنڈ بات یہ کہ زیادہ جس میں ایک یشو ہے جو آپ کی جماعت کے اوپر سب سے زیادہ اتراز ہے اور وہ قابل اتراز ہے ایک تو آپ لوگ سوشل میڈیا آپ کو نہیں مراد آپ کے سوشل میڈیا جو ایکٹویسٹ ہے جو کسی کے خلاف گالی گلوچ کا استعمال ہے اور فوج کے افسر ہوں میں تو مجھے سو بندہ بھی گالی نکالے گا میں اس کا جھاپ نہیں دے سکا لیکن فوج والوں کو یا ججوں کو نکالیں گے تو پھر آپ ریاست کے ان لوگوں کو چیلنج کریں جو کلیڈی پوزیشن پر فوج کا سربرایا یا چیف جسٹس ہے تو اس کو آپ چیلنج کریں تو وہ برا لگے گا اس کی حیثیت کمپرومائز ہوگی وہ تاثر ہے دوسرا جہاں فوراں بیرونی سولتکاروں کا تذکرہ آتا ہے یہ کام تاثر موجود ہے اور میرے خیال میں میرے سے زیادہ وہ ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو بتا ہوگا آپ کے سوشل میڈیا ایک آنٹسو کرنے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر فورمیشن کمانڈر کہتی ہے کہ فوراں ہاتھ اس میں انوالڈ ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں اس کے نام بتائیں جن جن ہاؤسے سے یہ ہو رہا ہے سارے پاکستانی مل کے اس کا جواب دیں گے امران کا ٹوٹر ہینڈل کس نے اپریٹیا پہلے میری پوری بات سولیں پاکستان میں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ یود جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر دی ہے اگر آپ اس کو ڈیجیٹل دشتگرد کہیں گے میرے خیال میں اس سے مزید گیپ آئے گا اور جو مسترسٹ ہوگا عوام کے درمیان میں اور اداروں کے درمیان میں یہ جو یوت ہے نا یہ اپنا بھی انعالیسس کرتی یہ اپنا سچ بھی سننا چاہتی ہے اس کے سامنے ڈیفرنٹ فورم پیجے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاستدانوں کو بجائے کے الیکشن کو پر پیسے خرچ کریں ان کو چاہیے کہ سامنے ڈیبیٹ کریں سوشل میڈیا کے کچھ لوگ کرتے ہیں کہاں سے نہیں لیکن اس کا جواب دے دیں میرے صاحب تاریخ فضل چودر صاحب بیٹھے ہوں میں یہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت موجودہ جس کو ہم فورٹی سیون والے کتا عوام نے ان کو چھنا نہیں مجھے وہ بتا دیں کہ ایکس کو وہ کس ملک سے بیٹھ کر وہ کر سکتے آپ اپنا ایکس کھول سکتے جب تک وہ وی پی آن نہیں ڈالنے مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا فورٹی سیون والے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ڈیجیٹل دشتگردی کو کہہ رہا ہے کہ عوام بھی ڈیجیٹل دشتگرد ہیں نیریٹیو کی جنگ ہے نیریٹیو تو ان کے پاس ہے نہیں دلیل ان کے پاس ہے تو مجھے وہ بتا دیں کہ وہ کس وی پی آن سے بیٹھ کے کس مجھ سومالیہ سے سومالیہ سے ایراک سے کس مجھ سے بیٹھ کے وہ وی پی آن کو کٹرول کر رہا ہے دوسرا اگر آپ نے ایکس کے اوپر پابندی لگا دی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کے پاس وزاعت نہیں ہے آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ویشن نہیں ہے آپ اس کو ڈیجیٹل دینے کے لیے یہ بہت متنازع ایشو ہے کہ اگر یہ سوشل میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھ کے چاہیے ان کی سوشل میڈیا ٹیم اپریٹ کرنے ہیں اور اگر فوج اس کے اوپر نشانہ بانتی ہو تو پھر یہ کنٹوورشل ایشو ہے اس کو ڈیفنڈ نہیں آپ کر سکتے کہ وہاں بیٹھ کے امریکہ یا لندن میں اگر فوج کوئی برا بھلا کہی یا گالی نکالے اور اس لیے میں پوچھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ وزرادم شہباز شریف کس ملک سے بیٹھ کے ویپین کو use کرے یہی بیٹھ کے کہتے ہیں جی سارے وہ اچھی منسٹر یہی بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ نے تاریخ پر سارے سارے بیٹھ کے سارے ویپین ڈال کے جو چلاتے ہیں تو اس کو ویسے کی نہیں ہو وہ فورن پروکسی ہے جس کا آپ تذکرہ بھی کیا نا ہم نے سٹیٹمنٹ میں فورن پروکسی یہ بھی فورن پروکسی ہے ویپین ڈی سے پروکسی جس کو آپ ڈوج کہتے ہیں وہ بات ملسپ ہے میں اس ریبیٹ میں جانا نہیں چاہتی تھی پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے تمام جو ڈونیشن ہے وہ ایک ایک ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے میں نے صرف ان سے سوال ہے جب بین نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ دس ملین ڈالر کی اسامہ بن لادن نے فورن فنڈنگ لے کے نواز شریف نے میری حکومت کو گرائے تاکہ کیا اس کو فورن فنڈنگ نہیں کہیں گے میں اس ریبیٹ میں جانا نہیں چاہتی تھی میں صرف آپ کے پہلا انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ اداروں میں بجائے اس کے کہ ہم مزید گیپ بڑھائیں بہتر یہ کہ اکٹے ساتھ بیٹھیں اور مل کے اس کا مقابلہ کریں یہ نوجوان آپ کو آپ ڈیجیٹل دشت کرنا کہیں یہ آپ کے اپنے وہ بنیں گے سپاہی بنیں گے یہ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو ایکس پہ پابندے لگا دینے سے سوشل میڈیا پہ پابندے لگا دینے سے نہیں ہوگا ان کو اپنے ساتھ اپنا نیریٹیف کمچائیں حکمت سے تو آپ عبادی کے بڑے عصے کو ساتھ لے جا کے چل سکتے ہیں لیکن ڈنڈے سے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اتنی بڑی تاتھ آپ نے بہتر طریقہ سکتے ہیں فیزیکل عمل ہو یا وہ سوشل میڈیا ہو جب آپ ایک حد کو اور لیمٹ کو کریں گے اور انٹی سٹیٹ آپ سٹیٹمنٹس دیں گے یا کاروائی کریں گے وہ کسی نے کسی ذابطے میں تو لائی جائیں گی جب ہم کہتے ہیں اس کو کسی ذابطے میں لے کے آئے تو یہ چھوٹ جاتے ہیں یوت کے پیچھے بلکل یوت کے پیچھے ہم دیں گے ہیں سنے 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 بات یہ ہے کہ نوجوان اس ملک کا احساسہ ہیں ہر ایک نو مئی کرنے والا ایک سال سے ہم اس تنازے کو بھوکت رہے ہیں پورا پاکستان تو ہمیں وی فوروڈ بھی تو نکالنا ہے حکمت یہاں نہیں چاہیے ملکس ہم آپ کو بتاؤ اس کا ہنچوں نہیں نکل رہا ابھی یہ زرداد کہہ رہی ہیں کہ جی اس پہ مل کے بات کر کے آگے بڑھیں ہم تیار ہیں اداروں کے ساتھ بھی بات کرنے کی ہمزمہ داری لگتے ہیں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے میں پتا ہے کہ ٹکراؤ جو ہے یا بند گلی میں جا کے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے سے ملک آگے نہیں چلتے لیکن آپ اپنے روئیوں پہ میں آپ کی انڈیویجویل یا صرف پارلیمنٹرینز کے نہیں جماعت کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے روئیوں پہ اور کر رہے ہیں تو ہمارے بھی گلتی ہے ہمیں بتائیں آپ اس سے اتنی احسانی سے لا تعلقی کا اظہار بھی تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ بریسٹر گوھر صاحب آئے اور وہ کہیں جی نہیں وہ اس کا مطلب یہ کہ ماضی کی گلتیوں سے سبق سیکھیں بھائی ساتھاک تو پھر میں کہتا ہوں ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ماضی کی گلتیوں سے سبق سیکھیں لیکن آپ اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں ایک لائن میں آپ زلطاج روزید دیتے ہیں کس کو غدار کر رہے ہیں یہ میں تو سوچیں اس کو معافی مانگی آپ اتنا تو کریں ایک لائن میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگیں تو تلوک کے بات سی مٹ جائے گی پورا پاکستانی پی ایم ایلین کی حکومت سے معافی مانگتا رہتا ہے لیکن یہ کسی کو معافی دیتے نہیں ہیں ان سے نوجوان سوال کرتا ہے اٹھارہ سال کا کہ میرا ایڈی کارڈ بنا میں نے آٹھ فروری کو پاکستان تیرک کے انصاف عمران خان کو ووٹ دیا لیکن میرا نمہیندہ کیوں نہیں جیتا آپ نے اس کو فارٹی سیون کے ذریعے کیوں ہرایا آپ اس کا سوال کا جواب دنے کے بجائے آپ اس کو دیجٹل تشک گرد کہہ رہے دوسرا اگر آپ نے سبق سکھ رہے ملک صاحب اگر سبق سکھ رہے تو کے پیکیک کے ساتھ یہ کیوں ہوں ملک صاحب کیوں کر رہے نو مائی کا پتہ ہے کیا ملک صاحب سب سے نقصان پاکستان تیرک کی انصاف کا اگر ہوا ہے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے یہ جو گیپ پاکستان کے عوام میں اور اداروں کے اندر بڑھ گیا اگر نو مائی کی اصل انکوائری نہیں ہوگی اگر اصل مجرم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا آپ کے خیالیں ملک صاحب میرا دل نہیں دکھتا کہ ہماری فورسس کو کوئی جو ہے وہ جو میس فرس پیدا ہو جائے گا میرے اس بات پر دل نہیں دکھتا خود شہید کی بہن ہو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیریٹیو کی جنگ میں ایکس کے اوپر پابندی لگا لینے سے کسی کو ڈیجیٹل دشتگرد کہہ دینے سے یا کسی کو فیس بک کے اوپر یا وٹس ایپ کے اوپر پابندی لگا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا مسئلہ صرف میں صرف آخری بات ملک صاحب اس کا مسئلہ یہ حل ہوگا کہ جو اصل مجرم ہے ان کو اگر آپ کے احفر کردار تک پہنچائیں گے میں بلکل ادنا کار کھن ہو لیکن میرا سوال ہے کہ اگر آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں آپ انٹی سٹیٹ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو جو بچے اس وقت دس دس مہینوں سے سال سال سے اس وقت جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے اندر جلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک صاحب ان کے والدین سار ان سے بات کرنے میں کیا حرج ہے کیا یہ ہمارے ملکے لوگ نہیں ہیں یہ مسٹرسٹ ختم ہو جائے گا مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد لی جاری ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کہہ رہے ہیں بیرونی سہولت کاروں کی مدد لی جاری ہے اداروں اور افواجے پاکستان کے خلاف ڈجیٹل دہشتگردی کی جاری ہے یہ الفاظ بہت ہی سخت ہیں پروپاگنڈا کرنے والوں کی پشت بنائی غیر ملکی سپانسرڈ پروکسیوں کے ذریعے کی جاری ہے ملک صاحب گزارش رہی ہے کہ پچھلے دو تین دن چار دن پہلے عمران خان صاحب کا جو افیشل ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے وہاں سے جو ٹویٹس کی گئیں اس میں اغدار کاؤن کی حوالے سے جو ایک ٹرنڈ چلایا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالورز نے پاکستان میں پاکستان سے باہر جس طرح اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد مختلف تصویر ان کا موازنہ اس میں آرمی افسران بھی ہیں اس کو کر کے یہ اگر ڈیجیٹل دہشتگردی نہیں ہے تو کیا ہے اس کو اور اب کیا ڈیفائن کریں گے نواز شریف کو مودی کا یار کہا گیا تھا وہ ڈیجیٹل دہشتگردی کی جس نے کی تو اس کے خلاف کاربائی کریں گے یہی تو میں پروگرام کو شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دہشتگردی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس کو روکنے کا کوئی محصر قانون ملت میں موجود نہیں ہے جب آپ کسی کو بغیر کسی ہم نے آتا کبھی کہا ہے کمران خان غدار ہے فاطمہ جناہ کو کس نے گدا کرتا لیکن جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے آپ پاکستان کے قومی میں صرف یہ پلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سیاسی میدان میں زیر کرنے کی کوشش کریں سیاسی پنجاز مائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی میدان میں لڑیں اور اپوزیشن اگر لڑتی ہے گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ پر اٹیک کرتے کرتے سٹیٹ پر اٹیک نہ کریں یہ فرق ہے ہم گورنمنٹ یہاں تک رہیں اسے آگے سٹیٹ ہے سٹیٹ پر حملہ آور نہ ہو اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے اوپر آپ حملے کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ادھر لیکن ہمارے آگے پھر جو چیز ہیں وہ سٹیٹ ہیں ہم سٹیٹ کے نمائندے ضرور ہیں ریاست نہیں ہے سر اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ ساری سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو بھی سب کو جب آپ ریاست کا تذکرہ کرتے ہیں ناظرین آپ نے زرطاج گل کی گفتگو سنی زرطاج گل نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ اس وقت ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش میں ہے اور بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح طریقے انصاف کو بین کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کبھی یہ خواجہ سراؤں کے ذریعے ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی نو مئی کو سامنے رہ کر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب عمران خان کے ٹیوٹر ہینڈل سے جو ایک ٹویٹ کو بہانہ بنا کر ہم پر یہ سوشل میڈیا کی دہشتگردی کا الزام لگا رہے ہیں نو مئی کو ایک سال گزر گیا مگر آج تک یہ ابتدائی چلان تک پیش نہ کر سکے نہ اس پر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور نہ ان سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں مگر آج بھی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے ان کا مقابلہ آپ کرتے رہیں گے ناظرین آپ زرطاد گل کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ